ٹکٹوک بین ایک طرف دیکھا جائے تو ٹکٹوک پر واقعی ایسے بہت سے رائتیں پھیلانے والے لوگ ہیں جن کو نہ دال کی قیمت پتا نہ چاول کی لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ دال اور چاول کھانے میں مزہ بڑھا آتا ہے اتنا ہی ہے لیکن سمجھنے والے اشارہ کافی کر جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹکٹوک بند ہونے والا ہے لیکن ان لوگ کا کیا ہوگا جن لوگ کا ڈیٹا اس پر اتنا زیادہ اماؤنٹ میں ہے ان لوگ کا ڈیٹا سیکیور ہے یا نہیں کبھی واپس ٹکٹوک اوپن ہوا تو کیا ان لوگ کا ڈیٹا آئے گا یا نہیں تو تھوڑی سی یہاں بات چیئے ضرور کریں گے لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک کوشن ہے میرا آپ بتائیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹکٹوک بند ہونا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ہیش ٹکٹوک بین اگر بند نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کا ریزن دے سکتے ہیں کہ ٹکٹوک بند کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ ہے کہ آپ ٹکٹوک پر بہت اماندار اور مہنتی کریئٹرز ہیں جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں تو ان کو میرا سلام تو ہے لیکن میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ٹکٹوک بین ہوا تو آپ کی جتنے بھی جو ڈیٹاز ہیں وہ ڈیٹاز کبھی مٹنے والے نہیں ہیں اور مٹ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ لوگ اس وقت چائنہ پر ہاوی ہیں ٹکٹوک پر نہیں دوسری بات یہ جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ آپ لوگ جو اس پر رائطہ پھیلانے والے لوگ ہیں ان لوگ کے لیے ایک چیز اور ہے آپ لوگ کے لیے جگہ ویسے بھی بہت ساری مل جائے گی لیکن پھر بھی آپ کے مند میں یہ کوشن ہے کہ میرے ڈیٹا کا کیا ہوگا میں نے اتنی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں ان کا کیا ہوگا تو آپ لوگ کو میں اپنی طرح سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا ڈیٹا وہ بلکل سیکیور ہے کیونکہ آپ لوگ کو تو روست ویسے بھی یوٹیوبرز کر چکے ہیں آپ لوگ کا روست ویسے بھی اچھے اچھے لوگ کر چکے ہیں میں نام نہیں لینے والا ہوں لیکن یہاں اتنا ضرور بتانے والا ہوں کہ ڈیٹا آپ کا سیف نہیں ہے ٹک ٹاک پر تو چاہو تو آپ اپنی انپورٹنٹ ویڈیوز ابھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو کیونکہ اس وقت پلے سٹور پر اویلیبل ہے ٹک ٹاک آپ کے موبائل اپلیکیشن میں ورک کر رہا ہے ٹک ٹاک لیکن اگر بند ہو گیا تو ڈیٹا آپ کا گیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ مجھے کومنٹ کریے گا آج کے لئے بس اتنے دوستو جائے